اسلام علیکم جی کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا یعنی سادہ ترین ہمارا ٹاسک کیا ہے مجھے نمبر اف الیکٹران چاہیے کہ یونٹ والیوم میں کتنے ہوں گے جو ایک مقصود انرجی رینج کے اندر میں دیکھوں گا جیسے یہاں پہ اینڈ ای پلس ڈی ای ہے تو اس کے لیے جو میں ٹول بنا رہا ہوں ڈی این آپ کے پاس تعداد آ جائے گی ڈی ای ڈینسٹی آف سٹیٹس ایپ بی فرمی ڈریک ڈنسٹریبیشن فنکشن ہے اور ڈی ای وہ انرجی کا ف دیکھ سکتے ہیں ون آور ٹو پائی سکیر ٹو ایم ای اسٹیرک ایج کٹ سکیر ٹری بائی ٹو ایکی پاور وان بائی ٹو یہاں پہ ٹو پائی کانسٹنٹ ہے ایم ای کے اوپر سٹیرک لگاو ہے افیکٹیو میس کا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے اور ای فور انرجی ہے اب فرمی ڈریک ڈریک ڈسٹریبیشن فنکشن آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ کے ٹی رون ٹیمپریچر پہ 0.0026 الیکٹران وولٹ انرجی ہے تھرمل انرجی کا جو کنسپٹ ہوتا ہے جو الیکٹرانز کے پاس ہوتی ہے ای مائنس ای ایف انٹرنزک سیمی کنڈکٹر میں جو آپ کے پاس گی بینڈ گیپ کا کنسپٹ ہے وان الیکٹران وولٹ کا ہوگا اب یہ چیز جنرل انفو آپ کے لیے ہے وان میں جو نومینیٹر میں لکھا ہے اسے نگلیکٹ کر دوں گا اور نیچے والے ٹول کو اوپر لے جوں گا تو ساتھ میں مائنس سائن آجے گا تو ایکویشن بی آگئی اب یہ جو ایکویشن بی ہے اور ایکویشن اے ہے اس کو ہم ایکوی ہی اس کو اس میں پلیس کر دیا ٹھیک ہوگی بات اب اس میں ایکویشن میں میں تھوڑا سا ایک بدلاؤ کرتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ مجھے الیکٹران کی انرجی کو باٹم آف دی کنڈکشن کے جہاں سے میئر کرنا ہے یعنی ای سی تو اس کو میں زیرو کنسیڈر کر لیتا ہوں اگر یہ زیرو ہے اور اسے کہہی میں ایکویشن میں لگاتا بھی ہوں تو اس سے میری ایکویشن کو فرق نہیں پڑنا چاہیے یعنی ایکویشن ٹو میں دیکھو ایکی پاور ون بائی ٹو ہے اگر میں ای مائنس ای سی کی پاور ون بائی ٹو کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایسی زیرو ہے اسی طریقے سے ای مائنس ای ای ایف اگر میں ای میں سے بھی ای سی مائنس کر دوں اور ای 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 ایف میں سے بھی ای سی مائنس کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ کے پاس جنابے والا ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں کرو ای سی میں نے ایڈ اور سپٹریکٹ دونوں کیا کیونکہ نیکٹیو اندر جائے گا تو یہ ای سی پاوسٹیو ہو جائے گا یہ ای سی نیکٹیو ہو جائے گا تو ایکویشن کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا تو ٹوٹرل نمبر آف لیکٹران جو کنڈکشن بینڈ میں ہم نے معلوم کرنے ہیں تو ظاہر آپ ڈی این ہے تو مجھے تو انٹیگریشن کرنی پڑے گی تو میں ای سی سے لے کر انفائنائٹ تک اسے کنڈیشن کے انٹیگریٹ کر دیتا ہوں تو مجھے ٹوٹرل نمبر آف مجھے جو کنڈکشن بینڈ میں تھے اس ایکویشن 3 میں سے جو کانسٹنٹ فیکٹر ہے انٹیگریل سے باہر نکال دیتا ہوں مائنس ای سی سے انفینیٹی تک کا باقی ای مائنس ای سی کی پاور ون بائی ٹو ایکسپنینشل مائنس ای مائنس ای سی اوور کٹی انٹیو ڈی ای کے طور پر لکھ دیتا ہوں اب کچھ چیزیں انٹیگریل کو سال کرنے کے لیے سبسیچیوٹ کر لیتے ہیں ای مائنس ای سی ای مائنس ای سی کیٹی ادھر جاتا تو کیٹی ایکس آنا تھا تو یہاں پہ اب چونکہ صرف ای مائنس ای سی ہے تو میں نے کیٹی کو الگ کر دیا ون بائی ٹو کے ساتھ اور ایکس کو ون بائی ٹو کے ساتھ الگ کر دیا کٹھا پہلے لکھتا ہے ایک سٹپ ایک طرح سے بچایا ہے میں نے اور یہ ایکسپنینشل کے آگے جتنی ساری چیز لکھی ہوئی یہ ایکس ہے اور ڈی ای سارے کا سارا مجھے پتا ہے کیٹی ڈی ایکس کے برابر ہے سبسیچیوٹیوشنز ہوگی اب لیمٹس بھی مجھے چینج کرنی پڑیں گی اسی لحاظ سے تو لیمٹس کو اگر میں ایکویشن سی اور ڈی کے لیے آس سے چینج کروں کہ ای مائنس ای اپروچ کرتا ہے ای سی کو تو ایکس زیرو ہو جائے گا اگر انرجی اپروچ کرتی ہے انفینٹی کو تو ایکس انفینٹ ہو جائے گا تو اس لحاظ سے میں نے باؤنری کنڈیشن چینج کر دیں آپ کی ٹھیک ہوگی بات اور کیٹی کو باہر لے گیا جب میں کیٹی کو باہر لے کے جاؤں گا تو اب ایک کیٹی یہ ہے ایک کیٹی یہ ہے تو کیٹی کی پاور 3x2 ہو جائے گی وہ بھی انٹیگرل سے باہر ہو جائے گا کانسٹنٹ ہونے کے ناتے اب جو انٹیگرل بچ گیا ایکس کی پاور 1x2 ایکسپرینشل مائنس ایکس تو یہ چیز سٹینڈر انٹیگرل کے طور پر پر پائی بائی فور کی پاور 1x2 آپ لکھ سکتے ہیں تو اس سارے کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے جب میں یہ ریپلیس ویلیو کر دوں گا یعنی اس میں اس انٹیگرل کی ویلیو لگا دیں تو اب پائی پائی کے ساتھ ایڈیسٹ ہو سکتا ہے 2x4 کے ساتھ ایڈیسٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ اب آپ کے پاس جب آپ اس سارے کو سمپلیفائیڈ ورجن میں لکھو گے تو یہ کیٹی کی پاور 3x2 ہے اس سارے کی پاور بھی 3x2 ہے تو اس کو کٹھا کر کے لکھا جا سکتا ہے تو یہ سارا معاملات ایسے آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہو کی بات اب کیا کیا کہ جناب اس میں سے ای سی کا آرڈر اگر میں چینج کروں شروع میں لیا ہوں ری ایف کو بعد میں لیا ہوں تو باہر نیکٹیو آجے گا اب باہر نیکٹیو آنے کے بعد اگر میں یہ سوچ رہوں کہ ای برابر ہے ای سی کے تاکہ جنرلائز کر لیا جائے یعنی کنڈکشن ویڈن میں کہیں باٹم سے نہیں کہیں سے بھی اگر میں شروع کر پاؤں تو ای سی کی جگہ ای آجے گا اب آپ کے بعد تو یہ ساری چیز جو آپ نے لکھی ہے تو یہ ساری چیز تو ایف ای کے برابر ہم نے مان نہیں تھی تو اس کا نقل سارے کو ایف ای کے طور پر بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ فارمولا آپ اس طور پر بھی دیکھتے ہیں بعض جگہوں یہ جیسے جنرلائز میں نے لکھ دی ہے اس طور پر تو یہ جو سارا ساتھ میں ایک فیکٹر لکھا ہے 2 افیکٹیو میس اس سارے کو ہم نام دیتے ہیں افیکٹیو ڈینسٹی آف سٹیٹ ٹھیک ہے اور یہ ایف ای کیا ہے فرمیل ڈرگ پروبیلیٹی آف آکوپیشن آف سٹیٹ ای سی کنڈیکشن بینڈ میں جو اس کی پروبیلٹی ہوگی یہاں پہ اس سارے کو جسے ہم افیکٹیو ڈینسٹی آف سٹیٹ کہہ رہے ہیں اسے کیپٹل این سی سے رپریزنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو اب آپ کے پاس اس کا مطلب یہ سارے کانسٹنٹ کو اٹھا کے میں نے ان سی کے برابر کر دیا اسے ہم سوڈو کانسٹنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہی ٹول اگر آپ اس میں پلیس کر دو یہاں پہ تو آپ ان سی ایکسپنینشل مائنس ای مائنس ای اف آور کے ٹی لکھ سکتے ہو اگر آپ سیلیکون کے لیے نویریکل ویلیوز پلیس کرو تو ان سی برابر آجے گا ٹو پوائنٹ ایٹ ٹین ریس پر ٹونٹی فائیو ٹیمپریچر اوور ٹی انڈرڈ کی پاور ٹری بائی ٹو ہے اور پر میٹر یعنی یونٹ والیوم کے اندر آپ نے دیکھا یہ سارا کچھ تو یہ جناب آپ کے پاس تعداد آگئی نمبر آف الیکٹران کی الیکٹران کنسٹریشن آگئی ان کنڈکشن بینٹ جو ٹیمپریچر کے لحاظ سے ویری کرے گی ٹیمپریچر ویری کرو گے تو اس تعداد بھی ویری کرے گی تو اس سے نتیجہ صاف زامنے ظاہر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی ہیں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ